بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہتی قویق ریسپی ہے اور اس کو میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں یہ میں رکھل سے آپ کی ٹوٹل دس منٹ میں آپ کو یہ اوملیٹ تیار ہونا ہے میں نے یہ مکشر بنا لیا اور میں نے ایک پہلے ویڈیو بنا کر لگا چکا ہوں جس میں میں نے اس مکشر کی ویڈیو بنایا ہے میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا اور آپ جا کے اس ویڈیو میں اس کا مکشر نکال سکتے ہیں تو وہ میں نے نکال دیا اس کے علاوہ میں نے چیز لیا اور میں نے یہ چیز سلائس لیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے انکر یوز کر رہے ہیں اور یہ مکشر دے اس میں آپ کو ویسے تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا اس میں بھی دیکھ لئے لیکن میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے میں نے ڈالا ہے ٹیماٹر، ٹیاز، شملا مرچ کالی مرچ اور نمک کولنٹائی ساری آپ کو اس میں پیتا ہے تو میں نے اس میں بتا دیا ان کی حالتا ہے گر زیب مرچ ڈسکر پیش کر ہی تو اس میں آپ کو اور کے لئے ایک بڑے پر بحمور صل recon تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے بریٹ کے پیس کر لیتے ہیں ایسے آپ نے بریٹ کے پیس کر لینے یہ دیکھئے بالکل اور اس کو ہیوں بیچ سے نکال لینا تو آپ نے اس کے سارے بریٹ کے پیس کر لینے تو یہ جی چلیے تو سب سے پہلے ہم یہ ڈال لیں گے ہلکا سیس میں آئل دیدہ نہیں ڈالنا آئل اس کا ہلکہ آنچ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ہیں میری اس سے تیز آنچ نہیں کرنی ہے بس اتنی سی آنچ ہے کیونکہ یہ ہم نے لائٹ فلم کے پکانے آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنچ کتنی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو گریز کر لیا یہ رکھیں گے اب ہمیں ایک پریٹ کا پیس اور اس میں ڈالیں گے ایک بیٹر یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر تو چلیں جی اب ہم اس پر ڈالیں گے یہ چیز کو اور اس کے پر یہ رکھ دیں گے دیکھ ہم اور اب ہمیں چیز سلائس رکھ دیں گے اس کے پر اور پھر ہم اس کو ہی کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم دھک دیں گے ایسے ایک سائیڈ ہماری پک چکی اور ہم اس کو پلٹائیں گے اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ یہ جو لیں وہ نون سٹک ہی لیں یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کے رنگ آئے اور کیا زبردست بنائیں اور اس کو آپ نے پلٹا کے پھر یہ اٹھک دینا تاکہ اس کی چیز ملٹ ہو جائے اندر ہی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں دل کر رہے ہیں میں ابھی اٹھا کے کھا لوں لیکن اب ویٹ تو کرنا پڑے گا کیونکہ سب کے لئے بنا نا تو دوسری سائیڈ بھی ہماری پک چکی ہے اب ہم اس کو پلٹ کے دیکھیں تھوڑا سے اس میں کسر ہے اس کو بھی ہم تھوڑا اور پکائیں گے اب ہمارا ہو چکا ہے تیار اور اب ہم اسے دشاؤت تگیر دیکھیں زبردست قسم کے ہمارا ہو گیا ہے تیار اور ابھی میں آپ کو گرم گرم اس کا دکھا دوں پھر میں آپ کو ایک اور چیز بنا کر دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چیز اور یہ زبردست قسم کے ہمارا تیار ہو چکا ہے ایڈ ٹوست ہوملیٹ تو جی چلیے اب میں آپ کو تھوڑا سا لیکن اس میں میں آئل ڈال لوں ایک اور سٹائل کا بتاتا ہوں جس میں ہم اس کو پورا آئل آپ ایسے کر لیں ایک یہ کار لیں اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو دو منٹ کے لیے ہم تھر دیں گے اب ہم ذرا اس پر اٹھا کے اس میں تھوڑی چیز ڈالیں گے اس میں ہم ایک چیز ڈال رہے ہیں اور اس کے دو منٹ ایسے پکنے دیں گے چیز تھوڑی ہماری میں ڈال چکی ہے اب جلدی سے ہم اس کو ڈالیں گے اس کے پر بیٹ کا پیس اور اسے تھوڑا سا پرس کریں گے اس میں ایسے اور یہ میں نے آپ کو جو سیکنڈ بنانا سکھا رہا ہوں اس میں یہ کہ آپ کی مرضی کے آپ دونوں چیز ڈالیں نو ڈالیں گے ایک میں نے دونوں چیز کے ساتھ نائے ایک میں نے ایک چیز کے ساتھ نائے یہ آج کا یہ تھا ہمارا ایکس ٹوست ایک ٹوست اوملیٹ تھا یہ آج کا ہمارا اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے ٹوٹل یہ دس منٹ کے اندر تیار ہوتی ہے میں نے تو زیادہ پیسز بنائے ہیں جس کے بعدے سمجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا ٹوٹل اگر آپ نے ایک یا دو بندوں کے لیے بنانا ہے تو دس منٹ میں آپ کی یہ پوری چیزیں تیار ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب کریں میرا چینل اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ ایک چیز اور کہ یہ اپنے جو ویڈیو ہے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے اور مجھے سپورٹ کرنے ہے تاکہ میرے بھی سبسکرائبر بڑھیں اور ان کو بھی میرے ان ریسپی سے فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ